ہنمان جی نے اپنے بھکت کو اس کے ماں باپ سے ملا کر دکھایا ایک خاص عدبوچ چمدکار نمشکار دوستو آپ دیکھ رہی ہیں ہنمان ترشن دلنے کے چھتر پور پر آپ سبی نے ہنمان جی کی بڑی زیمورتی دیکھی ہوگی اس مندر کی مانتہ ہے کہ جو بھی بھکت ہنمان جی کی پوجہ ارچنا ہر منگلوار اس مندر میں آکر کرتا ہے اس کی ہر منوکامنا پون ہوتی ہے اسی کے ساتھ کئی چمدکار ہنمان جی کے بھکتوں کے ساتھ بھی ہوئے جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ کہانی پنجابی پریوار کے رونک سوڑی کی ہے جو کی ہنمان جی کی سیوہ بچپن سے ہی کرتے تھے چھتر پور کے مندر میں روز ارداس لگانے جاتے تھے اتنا ہی نہیں وہ گریب بچوں کے لیے ہر منگلوار کو کھانے کی چیزیں دیتے اور بندروں کے کھانے کے لیے کیلہ وہ ہر منگلوار کو مندر میں لائے کرتے اور ان کو بڑے پریم سے کھلاتے بھی رونک شروع سے ہی بھگوان میں اتھیک آستہ رکھتے تھے ایک بار رونک کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا گھٹی جس کو وہ آج تک نہیں بھول پائے ایسا آخر رونک کے ساتھ کیا ہوا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی بتائیں گے رونک نے بتایا کہ ایک بار رات میں وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے باٹی کر کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں اس کو ٹوٹی ہوئی ہنوان جی کی مورتی ملی جس کو دیکھ کر رونک نے اپنی بائیک روکھی اور اس مورتی کو اٹھا کر پیڑ کے پاس رکھ دیا کچھ دور چلنے کے بعد ہنوان جی کی وہ مورتی پھر بائیک کے آگے آ جاتی ہے ایسا رونک کے ساتھ کئی بار ہوا آخر میں رونک وہ مورتی اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور پریوار والوں کو ساری باتیں بتائی اس کے بعد سب ہی سو گئے اور رات دو بجے کے آس پاس سپنے میں رونک کو ہنوان جی نظر آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم اس مورتی کی ستھاپنا اپنے گھر کے آس پاس کی کھالی جگہ پر کروا دو یہ سپنا لگادار کئی دنوں تک رونک کو دکھنے لگا جس کا سکر پھر رونک نے اپنے پریوار والوں سے کیا سب نے مل کر فیصلہ لیا کہ جیسے ہنوان جی نے کہا ہے ہم بلکل ویسا ہی کریں گے اس کے بعد رونک نے کسی کھالی جگہ پر ہنوان جی کا مندر جیسے ہی ستھاپت کروایا ویسے ہی ان کے سارے کام پڑنے لگے اس کے علاوہ ان کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں ایک دن ہنوان جی اسی سڑک پر پھر سے رونک کو دکھائی دی اور مند مند مسکرانے لگے اور کہنے لگے پوترہ تم نے میرا مندر ستھاپت کر کے بہت ہی پوننے کا کام کیا ہے اب تمہیں اس مندر کے ساتھ ورد آشرم کھولنا ہوگا یہ بول کر وہاں سے چلے گئے رونک کو بتا بھی نہیں چلا یہ بات رونک نے اپنی پریوار والوں کو بتائی اس کے پیچھے کا کارن یہ تھا کہ بار بار ہنوان جی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاح دے رہے ہیں رونک نے ان کے کہنے پر ایسا دو مہینے میں ہی کر دیا دھیرے دھیرے ورد لوگ وہاں آنے لگے رونک کی پتنی ورد لوگوں کی سیوہ میں چھڑ گئی ایک دن رونک کے پتا جی اور ماتا جی اس آشرم میں رہنے کیلئے آ گئے یہ دیکھ کر رونک حیران رہ گیا اور رونے لگا کیونکہ اس کے ماتا پتا چھوٹے والے بھائی کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن رونک کے پتا جی اور ماتا جی نے رو رو کر بتایا کہ اس نے کچھ مہینے میں ہی ان کو باہر نکال دیا ہمارے پاس ایک ہنوان جی کی مورتی تھی جس کو لے کر ہم دردر بھٹک رہے تھے ایک دن ہم سے وہ بھی کھو گئی جس کے بعد ہم بلکل بے سہارہ ہو گئے یہ سن کر رونک اور اس کی پتنی کو سارا ماملہ سمجھ آ گیا اور وہے اپنے ماتا پتا کو مندر میں لے کر گئے اور پوچھا جو ان سے کھو گئی تھی تو انہیں بتایا کہ ہاں ہم نے اس گھر سے یہی مورتی لے کر آئے تھے تاکہ ہم بھگوان کے سہارے جی سکیں لیکن یہ مورتی یہاں کیسے آئے تب ہی رونک رونے لگا اور ہنوان جی کا دھنیوات کی اور بولا کہ اے بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر تُو نے مجھے میرے ماباپ کو صحیح سلامت رکھا اور مجھ سے ملوا دیا جب سے رونک اپنے ماتا پتا اور پریوار کے ساتھ خوشالی بھری زندگی چی رہی ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ایک خاص جانکاری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ملیں اگلی بار ایک نئے خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بہت بہت دھنیوات